بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لندن کا مشہور تاریخی مقام انقریب مسجد میں تبدیل ہو جائے گا معروف بزنسمن اور عرب پتی آصف عزیز نے ٹروکاڈیرو کو اسلامی مرکز اور مسجد میں تبدیل کرنے کے لیے لائسنس حاصل کیے جہاں روزانہ مسلمانوں کی نماز ادا کی جائے گی اس تاجر نے برطانوی دار الحکومت لندن کے مرکز میں واقعہ ایک مشہور تفریحی مقام کو مسجد میں تبدیل کرنے کے لیے مسجد کی تعمیر شروع کرنے کے لیے ضروری لائسنس حاصل کیا برطانیہ کے متعدد مقامی اخبارات کی طرف سے شائع ہونے والی تفصیلات کے مطابق معروف بزنسمن اور عرب پتی آصف عزیز نے ٹروکاڈیرو کو اسلامی مرکز اور مسجد میں تبدیل کرنے کے لیے لائسنس حاصل کیے جس میں روزانہ مسلمانوں کی نماز ادا کی جائے گی جیسا کہ آپ میں سے بہت سے میرے محترم کائرین جانتے ہوں گے کہ ٹروکاڈیرو ایک معروف تفریحی مقام ہے جو لندن کے قلب میں مشہور پکاڈیلی مربا کے قریب اور سوہو علاقے کے قریب باقیہ ہے جو سالانہ لاکھوں سے یہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے دو ہزار بیس میں چھپن سالہ عاصف عزیز کو رہائشیوں اور انتہائی دائے بازو کے گروہوں کی شکایات کے بعد ایک ہزار افراد کے بیٹھنے کی گنجائش والی مسجد بنانے کے اس عظیم و شان منصوبے سے دست بردار ہونے پر مجبور کیا گیا منظور شدہ منصوبوں پر ایک مسجد کی تعمیر کی جائے گی جس میں تین منزلہ امارت میں تین سو نوے نمازیوں کی گنجائش ہوگی عاصف عزیز جس خیراتی ادارے کے مالک ہیں اور اس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ یہ مسجد علاقے میں کام کرنے والے مسلمانوں کے ساتھ سیاہوں کی بھی خدمت کرے گی ویسٹ منسٹر میں مقامی کونسل کے ترجمان نے ڈیلی میل میں شائع ہونے والے ایک انٹرویو میں تصدیق کی کہ عزیز فاؤنڈیشن کی جانب سے لندن ٹروک آڈیرو کے ایک حصے کو مسجد میں تبدیل کرنے کے لیے جمع کرائی گئی منصوبہ بندی کی درخواست میئی دو ہزار تئیس میں کونسل کی منصوبہ بندی کمیٹی نے منظور کی تھی اس کم فہم محمدی اسلامیک چینل کے ناقص مطالعہ کے مطابق عاصف عزیز نے یہ جگہ دو ہزار پانچ میں اپنی دیو ہیکل ریل سٹیٹ کمپنی کے ذریعے دو سو بیس ملین پاؤنڈ دو سو اٹھاسی ملین امریکی ڈالر یعنی اکیاسی عرب پینتیس کروڑ چوبیس لاکھ چونتیس ہزار دو سو چالیس روپے سکہ رائج الوقت روپے پاکستانی بنتے ہیں سے زائد میں خریدی تھی پیارے دوستو آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اس سے قبل لندن کے ممتاز تفریحی کمپلیکس میں سے ایک تھا اور اس میں چار سو نوے کمروں والا ایک ہوتل بھی شامل تھا کائرین کرام اگر اس جگہ اور امارت کے حوالے سے ارض کروں تو اس تفریحی مرکز کی تاریخ سال اٹھرہ سو چھینوے سے ہے جب اسے اصل میں ایک ریسٹورونٹ کے طور پر کھولا گیا تھا پھر اسے پہلی بار انیس سو پینسٹھ میں بند کیا گیا تھا اور سال انیس سو چوراسی میں اسے ایک بڑے شو کے میدان اور تفریحی مرکز میں تبدیل کر دیا گیا تھا انیس سو ستانوے میں یہ برطانیہ میں آئی میکس تھری ڈی ٹیکنولوجی کے ساتھ پہلا سینیما گھر بن گیا بہرحال دو ہزار گیارہ میں اس کا سائز کم کر دیا گیا تھا اور امارت کا کچھ حصہ تین سال پہلے ہوتل کے طور پر دوبارہ کھولا گیا تھا آصف عزیز صاحب کے بارے میں آز کروں تو ان کو برطانیہ کے مشہور ترین مسلمان تاجروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ وستی لندن میں ریل سٹیٹ کمپنی کی ایک بڑی چین کے مالک ہیں اور لندن شہر اور انگلنڈ کے جنوب مشرق میں تین اشاریہ چھے بلین پاؤنڈ کے ریل سٹیٹ پورٹ فولیو کا انتظام کرتے ہیں بارحال اللہ کریم ان کے اور ان کے ساتھ جو جو ساتھی شامل ہیں ان سب کو اس عمل کے عوض بے شمار و کثیر عجر عظیم عطا فرمائے اور اس مقام سے دنیا میں میرے دین اسلام کی ایسی روشنی نمودار فرمائے جو پوری دنیا کے تمام کونوں تک پہنچ کر پوری کائنات کو منور فرما دے آمین ناظرین اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ